اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بے شک اللہ جسے عزت دے اور جسے ذلت دے سب سے پہلے میں تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو مبارک پیش کرتا ہوں آپ نے بہت میند کی اور اس کے بعد جو ہے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان سے ان کو صبر کی توفیق ہدایت کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا ملک پاکستان ہے اور یہی عدالتیں ہیں جن کے تین مہینے آپ نے گیت گائے ہیں یہی عدالتیں ہیں جس میں ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی نے رولنگ دی تھی کہ یہ مطلب عدم اعتماد کی تحریک نہیں ہوگی تو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کروائی تھی یہی عدالتیں تھیں جو رات کو کھل گئی تھی یہی عدالتیں تھیں جنہوں نے حمزہ شہباز کو ہوتل میں جاکہ اس نے اپنی مطلب الیکشنز کروایا تو عدالتوں نے مجبور کیا کہ نہیں پارلیمنٹ کے اندر کروا ہو تو یہی عدالتیں تھیں آپ چودری گورنر کو چینج کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں گسارہ لے کر آپ نے چینج کروایا تو اب جو ہے یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اب آپ اس پر حملے نہ کریں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں اور یہ ان کو اداروں کو بھی اب سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے جو ہے وہ تین مہینے ان کی جو تعریفیں کی ہیں اس سے پہلے خیر یہ ڈیٹیل میں جانے کا فائدہ نہیں ہے آپ نے ایک تجربہ کیا اداروں سے کہہ رہا ہوں اور وہ تجربہ ناکام ہو گیا ٹھیک ہے عوام نے دیکھیں سب سے بڑی طاقت عوام ہوتی ہے عوام نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو منیٹ دیا اب جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے پاکستان مسلم لی قواف پہ کہ آپ عوام کی خدمت کریں اب اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے عوام آر ایڈی بہت زیادہ سفر کر رہی ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہے یہ تین ساڑھے تین مہینے چار مہینے کے جو تجربات ہیں انہوں نے عوام کا برکست نکال کر رکھ دیا ہے ایون سیاسی حلچل کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا مہنگائی کی طرف کہ یہ کتنی بڑھ چکی ہے تو اب آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ نے جشن کم منائے ٹھیک ہے اور فوکس کریں اپنی پراغرس پہ اور عوام کو ریلیف دینے پہ فوکس کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ مزید ملک پاکستان میں کوئی انتشار نہ پھیلے کیونکہ ابھی ہم کسی قسم کا اور انتشار جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے والسلام